اسلام علیکم میری پیار سی یوٹیوب فیملی کیسی ہے ٹھیک ہے امیت کروں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ہمارے دیکھنے والے جہاں بھی رہے ہیں ہمیشہ خوش رہے ہیں عباد رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص خاص کرم سب کے اوپر تو آپ لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ ہی بننے رہنا ہے کتنی ساری چیز کہاں سے آگئی تمہارے پاس امی لے کے آئیں سلام کر دو بولو کیسے انکل انڈی چائے باہر نکالا سلام کیا ابھی چائے پینے میں مصروف ہے اس کی دال آپ لے کے آئیں اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی کیسے ہو ٹھیک ہو جہاں رہو خوش رہو آباد رہو جب بھمار ہے اللہ تعالی اس کو سیاد دے تو یہ مہلے کے آئی تھی باہجی نے دیتی دال پتی اچھا ایک سیب بھی رکھا ہوا ہے ایک سیب بھی دیتی ایک کھایا ہے دو بھی ملے رکھ دی آج آپ موجے ہوئی ہے اور ایک باہجی کے لئے آپ کو دعا کرنی اس نے باہجی دیکھی ہوئی اچھا اس نے پیسے دی اس نے کہا ہے جو آپ کا جی چاہیے میں تو اچھا رہی ہوں کہ کافی دن ہو گئے ہیں چکن نہیں بنایا ہے اور آج بھی دال بنائی ہے کسی نے یقین مانو آسیف تو دوپیر میں ایسے چلا گیا ہے ہمیں نہیں کچھ نہیں کھا کے گئے ایک بجے جیسے آیا چلا گیا کہتے ہیں میں کیوں کھاؤں دال شکریہ 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 ہمیں چکن بنائے تو ابھی روٹی بنا لوں پھر اس کے بعد جاؤں گی میں اور آکیب سلام کر دو آج سکول گئے تھے ہاتھ میں درد تھا دکھاؤ ہاتھ میں پانی ہے یا نہیں اب اس کا مجھے بھی اندازہ نہیں ہے کیونکہ ٹینکی ہماری چھوٹی ہے تو جلدی کھالی ہو جاتی ہے اور پانچ منٹ میں بھر بھی جاتی ہے تو لائٹ ابھی ہے نہیں اور ادھر ہمارے پپیتے کے پودے پتے پیلے ہوتے جا رہے ہیں اور ارام جائے جیسے وہ گاؤں میں بکری نہیں کھاتی ایسے ان کو کھینچ لیتا ہے ایسے لگتا ہے بکری نہیں کھایا ہو تو یہ بھی ماشاءاللہ کافی زیادہ بڑا ہو گیا ہے ایمبلی کا پودے بھی بڑا ہو رہے ہیں یہ ایمبلی ہے اور اس میں ایلویرا ایمبلی کا ہے ہاں ایمبلی ہے جیتر کہاں سے آکے ہیں جیتر کہاں سے آکے ہیں ایمبلی ہے یہ گاؤں تھوڑی کہ آپ نے جیتر کے بیچ ڈال دیا تو گائے گا ایمبلی کا پودے ہیں ایمبلی کا پودے ہیں اس دن ہم کراچی یونیورسٹی میں گئے تھے ہاں ایمبلی کے بیچ ڈال گئے تھے میں ایروٹی بنائے لوں پھر اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے دبائی ہو جانا پڑے گا وہاں کا چکن بہت اچھا ہوتا ہے چار سو کا چکن لیں گے پچاس کا مسالہ کیوں کیوں کہ پیاس ختم ہو گیا اس دن اے ایک کیلو پیاس تھا آٹھ دن تو ہو گئی چار سو کی چکن آدھا کلو چکن آ جائے گی پتہ ہے چکن کیسے کلو ہے وہ جا کے اسے پوس چلوں گی اور یہ دال جائے ہیں ساری ایسے ویسٹ کیے جا رہا ہے کھا رہا نہیں ہے بریانی کھاؤ گیا میں نے بریانی کھاؤ گیا لیکن منگائی تھی کہ بریانی کا خرچہ زیادہ ہوتا ہے اس دن ہم نے بنائی تھی سستا خرچہ کیا تھا بریانی میں زرہ سا بھی ٹیسٹ نہیں تھا اس کے لئے چاہیے ہوتے ہیں اچھے اور پانس پتی چاوال دہی زیادہ ہو اور مسالے کے بھی دو پیکٹوں جو ہوں گے یہ اچھے والے ہوتے ہیں ابھی جو ہے نا میرا بریانی کھاؤ تو نہیں کل چکن بنائیں گے پھر میرا کڑی کو دن سا لیں کڑی پتہ کسی دن توڑ کے لے آنا پھر انشاءاللہ میں کڑی بناؤ گی مجھے کافی دن سے میں سوچ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بولو کڑی پتہ لے آنا کڑی بناؤ گی میں بھول جاتے ہیں آپ لوگ لے آنا ورنہ پھر ادھر ملتا بھی تو نہیں ہے نا اگر ملے تو ادھر مطلب کہیں سے خرید لیں جو بڑی مطلب مارکٹیں ہو گئے نا وہاں پہ کڑی پتہ ملتا ہے ادھر ہمارے ایریے میں جانا کڑی پتہ نہیں ملتا تو ابھی ہم چلتے ہیں روٹی بنا لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چلیں گے دبائی ہوس اور آپ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے ساتھ ہی رہنا ہے ڈالپتی دیکھیں ڈالپتی دیکھیں ڈالپتی 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 آئی ہے تو اس میں ڈالپتی اور جو چیز اپنی ہے تو اپنے ہی کہیں گے یہ تو نہیں کہیں گے دوسرے سے نہیں یہ کرایا کا گھر ہے اور ہمارا گانی شکر علام دلاللہ گھر اپنے ہے لیکن اس کی اچھا سافلوں کے سامنے ہے جھاڑ رہی ہے کچھے بھی اسی طرح جھاڑ رہی ہے اور رات کو جب سوتے ہیں خوف بھی ہوتا ہے اس بچارے بچے کو جانا دوسری مرتبہ ساٹھ لگی ہے ہماری ویڈیو مکمل دکھا کریں اور آپ کو پتہ ہے بیماری جو ہے کافی زیادہ کمزور کر رہی ہے اب کام کرنے کی میرے اندار طاقت بالکل نہیں لیکن بچوں بھی خاطر حمد پکڑ کے چلا جاتا ہوں کچھ نہ کچھ کما کے لاؤں اور ان کو پھلاوں اور رکشہ بھی میرا آفنا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مہدے کا پروپل جگر کا پروپلام ہے تو درمیوی بردائش نہیں ہوتی سردیوں میں سردی بردائش نہیں ہوتی جیل اپنی خراب ہو گئی ہے تھوڑا سا بھی کام کرتا ہوں تو دھوپ میں نکلتا ہوں تو یہ جل جاتی تھی پہلے دانے نکلتا تھے آپ تو گھبراد شروع ہو جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے دم گھتا ہے دھوپ میں تو پوری جوانا بنکا چلا کے بیٹھا ہوں تو سکون ملتا ہے تو یہ پتہ نہیں دوائیوں کے کھانے کی وجہ سے ہوا ہے یا کیا ہوا یہ اللہ ہی بہتر جامتا ہے اب یہ دیکھیں دانہ جو ہے نا یہ کبھی بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور یہ موٹا سا جوانا دانہ گلٹی سی بن رہی ہے اب یہ بات جوانا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آج میں نے اپنی بہن کو بتایا ہے اس کے پاس ملنے گیا تھا قائدت پوچھنے اس میں گولا کہ بھائی یہ جو گلٹی جو ہے نا اچھی نہیں ہے یہ ڈاکٹروں کو دکھاؤ مطلب ہے کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے کبھی جوانا گلٹی بن جاتی ہے تو آپ بہن بہن سے چھوٹی سی رکراسٹ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے ویڈیو کو شیئر بھائیں اور پولیس مکمل دکھا کریں تاکہ ہمارے ہلاں جلتے 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 بہتر ہو جائیں ہلاں سے کافی زیادہ یعنی کہ پریشان ہیں ہم لوگ امی در اپنے کپڑے وغیرہ دھو رہی ہے اور امی کو بولا ہے کہ پیسے وغیرہ دو امی کیلئے اندر سے جوانا لے لو ہم لوگ جہنا جا رہے ہیں چکن وغیرہ لینے کے لیے آخش میرے ساتھ جا رہے ہیں اور ہم رو رہا تھا لیکن میں نے کہا ہم دروی ہو جائیں گے کافی دور جائیں گے تو اور ہم کو جنا ہم نے گھر چھوڑ دیا چکن کیسے کلو ہے ساسو ہے وہاں زینہ آدھا کلو کر دیں دوسرے 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 موسیقا 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 موسیقی 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 کتنے ہو ایک سو ایک سو دس سمان لے کے بھی ہم جا رہے ہیں گھر پہ تو پیارے بہن بھائی اسی کے ساتھ چاہیں گے اجادت کام لے گی نیکس لوگ میں اللہ حافظ